ایک دور ہوتا تھا پاکستان میں سالانہ آٹھ سے دس ڈرامے بنتے تھے چند ہی لوگوں کو ایک موقع ملتا تھا مگر آج ستر سے اسی ڈرامے بنتے ہیں کسی بھی ڈرامے میں لکھاری اس ڈرامے کی بنیاد ہوتا ہے پھر تم باقی نوام لوگ مل کر اسے امارت کی شکل دیتے ہیں پاکستان میں سے بہت سے لکھاری ہیں جو ایک ڈرامے کا ملینز میں چارج کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اسے دس رائٹرز جو ایک ڈرامے کا سب سے زیادہ چارج کرتے ہیں کیسرا حیات کیسرا حیات کے ڈرامے ہمیشہ صحیح ناظرین کے لیے مرکزیں نگاہ رہے ہیں ڈراما سیریل علی فاللہ اور انسان نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا جو کہ آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہے نووے اور ڈائجیسٹ کے کارائین پہلے ہی ان کی صلاحیتوں سے واقف ہیں پھر انہوں نے ٹی وی پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا کیسرا حیات ایک ڈرامے کا بیس سے تیس لاکھ روپے چارج کرتی ہیں فسی باری خان فسی باری خان اپنی منفط دکھائی کی وجہ سے شہرت لگتے ہیں پچھلی دہائی کے آغاز میں اپنی ڈراما نے وی سی کے کیریئر کا آغاز کیا شروع میں ایک دو ڈرامے فلوپ ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ کام نہیں ملا بعد از ڈراما سیریل قدوسی صاحب کی بیوہ نے انہیں اس فیلڈ میں پہچان دلائی انہوں نے چند اور بھی سپر ہی ڈرامے لکھے کچھ عرصہ پہلے ان کا ڈراما کسی پیٹی محبت بھی کافی پسند کیا گیا فسی باری خان ایک ڈرامے کا پچیس سے پینتیس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں بیگل بیگل کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں ڈراما سیریل ڈر سی جاتی ہے صلاح کا نام گونچتا ہے بیگل کے لکھنے کا اپنا مخصوص انداز ہے ان کے ڈرامے ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں ڈراما سیریل رکیب سے بھر بھی انہیں خوب داد ملی بہت جلد ان کا نیا ڈراما آنے والا ہے جس کا نام ابھی ریویل نہیں ہوا بیگل ایک ڈرامے کا پینتیس لاکھ روپے چارج کرتی ہیں آمنہ مفتی بولٹ اور بے باق لکھنے والی آمنہ مفتی کو کون نہیں جانتا اللہ برائے فروخت نہیں نے انہیں آمنہ سے آمنہ مفتی بنایا چند بڑے رائٹرز کی طرح آمنہ مفتی میں بھی یہ خوبی ہے کہ وہ سال میں ایک سے زیادہ ڈراما نہیں کرتی حال ہی میں اے پلس پر چلنے والا ڈراما سیریل دل نا امید تو نہیں ایک منفرد اور نئے موضوع پر بننے والا بہترین ڈراما تھا مگر بدقسمتی سے اس درجہ پذرائی نہیں ملی جس کی وجہ باقی چینلوں پر چلنے والے ریوائیٹی ڈرامے ہی تھے آمنہ مفتی ڈراما ریڈنگ کے علاوہ اسکرپ ریڈنگ بھی پڑھاتی ہیں ان کے نوبلز بکار آئین میں بہت مقبول ہیں آمنہ مفتی ایک ڈرامے کا پینتیس سے چالیس لاکر پر چارج کرتی ہیں سائمہ کرم چودری پاکستانی ڈراموں کے ناظرین سائمہ کرم چودری سے نواقف ہو یہ نہیں ہو سکتا انہایا تمہاری ہوئی سے اپنے ڈراما نگاری کے گیریئر کا آغاز کرنے والی سائمہ کرم چودری نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا ڈراما سیریل سنو چندہ نے پاکستان سمید بھارت میں کافی شہرت دی سیزن ون کی بے پناہ مقبولت ملنے کے بعد سیزن ٹو نے بھی کامیابی کے خوب جنڈے گاڑے حال ہی میں ڈراما سیریل چھپکے چھپکے اور ایسی جلیبی نے پاکستان کے صفحے اول سکل رائٹرز میں لاکھڑا کر دیا سائمہ کرم چودری کی سب سے اچھی بات ان کی نفاست ہے بہت عرصے بعد انہوں نے کامیڈی سے ہٹ کر کوئی ڈراما لکھا ان کا ڈراما سیریل کالا ڈوریا جلد آن ایر ہونے والا ہے سائمہ کرم چودری ایک ڈرامے کا چالیس لاکھ روپے چارج کرتی ہیں فائزہ افتخار کام سے لگن اور محنت آپ کو منزل پر پہنچا دیتی ہے یہ فائزہ افتخار نے ثابت کیا ان کے ڈرامے الگ ہی شہرت رکھتے ہیں ان کا ڈراما سیریل اکبری اسگری کو پاکستان کے بڑے ڈراموں میں گنا جائے تو بے جانا ہوگا پھر رانجہ رانجہ کر دی نئے نئے شہرت آپ ہیں خاص طور پر بھولے کا کردار تو ایک الگ ہی شاکار تھا یہ کردار ہمیشہ فائزہ افتخار کی لکھت کا سنیری باب رہے گا فائزہ افتخار ایک ڈرامے کا چالیس سے پینتالیس لاکھ روپے چارج کرتی ہیں حاشم ندیم خان اگر کسی کے اندر ڈراما نویسی کا فن کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے تو وہ حاشم ندیم خان ہے خدا اور محبت سیزن ون سے لے کر خدا اور محبت سیزن تھری اور پھر آج کل پریزات اس پر حاشم ندیم کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اپنی خدادات صلایتوں نے انہیں پاکستان کا بڑا رائٹر بنا دیا ہے خدا اور محبت کے پہلے دو سیزن لوگوں کے دلوں میں ہے سیزن تھری کو بہت کھینچا گیا جو کہ یقیناً حاشم صاحب کا قصور نہیں آج کل ڈراما سیریل پریزات زبان زدیام ہے پریزات بہت ہی خوبصورتی سے لکھا ہوا ایک شاہکار ڈراما ہے جو کہ آگے چل کر آل ٹائم سپر ہٹ ڈراما کی لسٹ میں اپنی جگہ بنائے گا حاشم ندیم صاحب ایک ڈرامے کا پینتالیس سے پچاس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں فارت اشتیاق تاریخ گواہ ہے کہ فارت اشتیاق میں اگر کوئی بھی ڈراما لکھا تو ہٹ ضرور ہوا ان کا ڈراما سیریل پریزات کو پچھلے پندرہ سال کا سب سے ہٹ ڈراما کہا جاتا ہے ان کے ہٹ ڈرامے دیار دل رہائی اڈاری یقین کا سفر ہیں فارت اشتیاق ایک ڈرامے کا پچاس لاکھ روپے چارج کرتی ہیں عمیرہ احمد آپ کے دماغ میں اگر لفظ پاکستانی ڈراما ہے تو یقین پہلا نام عمیرہ احمد ہوگا یہ وہ پاکستان کی دوسری رائٹر ہیں جنہوں نے دس سے زیادہ ہٹ پروجیکٹ کیے شہر ازاد زندگی گلزار ہے میری ازاد ذرائے بینشان الف اور آج کل ہم کہاں کے سچے تھے عمیرہ احمد کے کریڈٹ پر ہیں ان کا آنے والا ڈراما سیریل سنف اہن بھی ایک میگا پروجیکٹ ہے جس کے ابھی سے ڈنکے بج رہے ہیں وہ میرا احمد ایک ڈرامے کا پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے چارج کرتی ہیں خلیل اور رحمان کمر بارہ سال کی عمر میں تیری آنکھوں کے دریا کا اتر جانا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی پچھڑ جانا بھی ضروری تھا ایسی شاعری کرنے والے نے آگے چل کر خلیل اور رحمان کمر ہی بننا تھا ان کی تعریف کے لئے الفاظ تھے ہیں لنڈا بزار 50-50 بوٹا فرم ٹوپا ٹیک سنگھ میں مر گئی شوکت علی لف لائف اینڈ ڈاہور سے لے کر پیارے افضل صدقے تمہارے میرا نام یوسف ہے محبت تم سے نفرت ہے عشق تولال ہے اور پھر میرے پاس تم ہو جیسے سپر ہٹ ڈرامے دیئے بے حد فلمیں سیکڑو ہٹ گانے خلیل اور رحمان کمر نے اپنی خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے لکھے اپنے کلم سے جو مقام خلیل اور رحمان کمر نے حاصل کیا کسی بھی دوسرے رائٹر کو یہ سپانے کے لیے ساتھ جنم لگ جائیں گے خلیل اور رحمان کمر ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے ان کے دشمن بھی ان کی رائٹنگ کے مطرف ہیں خلیل اور رحمان کمر واحد لکھا رہی ہے جو ڈراما لکھنے سے پہلے ہی مکمل معافضہ لیتے ہیں خلیل اور رحمان کمر ایک ڈرامے کا ساٹھ سے اسی لاکھ رپے چارج کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ٹاپ ٹین ہائیسٹ پیڈ رائٹر پر معلوماتی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے پسندیدہ رائٹر کون ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے ٹین کو سبسکرائب کریں